موسیقی موسیقی محطرم ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے شوہر میں پائی جانے والی وہ کون سی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جو باہمی اختلافات کا سبب بنتے ہیں گجشتہ ملاقات میں میں نے آپ کے سامنے شوہر کی ایک خامی ایک کوتاہی کا ذکر کیا شوہر کا بیوی کے مزاج کو نہ سمجھنا یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے بہت بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان باہم اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے شوہر میں پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں میں ایک بڑی خامی یہ ہے شوہر کا بیوی کی غلطیوں پر بار بار گرفت کرنا یہ ایک بہت بڑی خامی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے کی برداشت کا مزاج بنائے اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نظرانداز کر دیں معاف کر دیں معافی کا مزاج بنائے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے کبھی ایک غلطی کبھی ہو گئی تو ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرا کر کے اس کو یاد دلا کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے اور اسے ٹارچر کیا جاتا ہے یہ ایک اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے ایک اچھے مثالی شوہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظرانداز کرے معاف کر دیں اس لئے کہ کبھی کوئی غلطی اگر عورت میں نظر آ رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہوں تو اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کے خامیوں کو ہمیں نظرانداز کر دینا چاہیے اللہ رب العالمین نے سورت النساء آیت نمبر ونیس میں فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیشاؤ فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّ اگر عورتوں میں تمہیں کوئی ناپسندیدگی نظر آ رہی ہے کوئی خامی اور کوتاہی عورت میں نظر آ رہی ہے فَأَسَاَنْ تَكْرَهُ شَيَّنْ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہو تم اس خیر کثیر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کسی ایک غلطی کو دیکھ کر کے کسی ایک خامی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کی دھیر ساری خوبیوں کو نظرانداز مت کر دو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہے اس لیے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کی بیوی کی غلطیوں پر بار بار گریفت نہ کرے بلکہ برداشت کا مزاد برائے ماف کر دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مومنن مؤمنتن ان کریہ منہا خلقا رضیہ منہا آخر کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو ہرگز ناپسند نہ کرے اگر تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند معلوم ہو رہی ہے تو اس کے اندر بہت سی ایسی اچھی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ گے اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے ماف کر دے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اپنے خادم کے بارے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کم عافو ان الخادم میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کل یوم سبعین مر رہ ہر دن میں ستر مرتبہ بھی اگر تمہیں اپنے خادم کی غلطیوں کو معاف کرنے کی ضرورت پڑے تو تم ستر مرتبہ معاف کرو آپ غور کی دیئے کہ ایک خادم کی غلطیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں اگر ضرورت پڑے ستر بار معاف کرنے کا حکم دیا آپ غور کریں کہ وہ ہماری بیوی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی انسان ہونے کے ناتے اس سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے کچھ بھول چوک ہو سکتی ہے ہم اس کی غلطی کو کوئی بڑا مسئلہ نہ بنائیں جذبات میں نہ آ جائیں لڑائی جھگڑے پر نہ اتر جائیں گالی گلوج پر نہ آ جائیں بلکہ برداشت کا مزاق بنائیں معاف کر دیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو ایک دن میں ستر مرتبہ بھی اگر معاف کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر بار معاف کرنے کا حکم دیا ہے محترم ناظرین آئیے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا مزاج بنا کر کے آپ زندگی گزارتے تھے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے تھے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کر دیتے اس کو چھوڑ دیتے تھے جیسا کی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر تھے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ زینب بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم تھی کچھ کھانے پینے کی چیز ایک پیالے میں رکھ کر کے خادم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا جب وہ خادم کھانے کا پیالہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے ہاتھ پر دور سے مارا اور خادم کے ہاتھ سے کھانے کا پیالہ زمین پر گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا اور کرا کھانا بکھر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کئی سی پیاری زندگی گزاری ہے یہ معاملہ جب آپ کے ساتھ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے پیالے کو اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں اور جو کھانا گر گیا ہے بکھر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو جمع کر کے اس ٹوٹے ہوئے پیالے میں رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں آپ موجود تھے یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر سے نیا پیالہ لیا اور اس خادم کو نیا پیالہ دیکھ کے واپس بھیجا اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو اسی گھر میں رکھ لیا بہترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے اگر کسی کی طرف سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر لیتے تھے ماف کر دیتے تھے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں حقیقی چون سکون حاصل ہو اور اختلافات سے لڑائی جھگڑوں سے ہماری زندگیاں محفوظ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ماف کرنے کا مزاج بنائیں اور غلطیوں کو نظر انداز کر دیں بساوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہم کیسے ماف کریں یاد رکھئے غلطی آپ کی اگر نہیں ہے آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ سامنے والے سے انتقام لے سکتے ہیں اور قدرت رکھنے کے باوجود آپ اگر انتقام نہیں لیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعود کے حدیث ہے ایسے شخص کے بارے میں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ماف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ماف کر دیتا ہے تو اس لیے ایک شوہر دیکھ رہا ہے پوری غلطی بیوی کی ہے پھر بھی وہ اسے ماف کر دے اپنا دل بڑا کرے اس میں اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے اور ایسا کرنے سے زندگی خوشگوار طریقے سے پرسکون انداز میں گزرے گی اور اگر ہم بار بار گریفت کریں گے اور غلطیوں کو اگر ہم بار بار گریفت کریں گے تو یاد رکھئے کہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں اور آپس میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے شوہر کے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں میں ایک بہت بڑی خامی شوہر کی یہ ہے کہ وہ اپنے بیو بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے ہمیشہ دوستوں میں گھر کے باہر وہ رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے بیو بچوں کے لیے وہ وقت نہیں دیتا ہے یاد رکھئے کہ بساؤخات زیادہ دور رہنے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ صرف کاروبار میں بیجنس میں خرید و فروخت میں دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں زیادہ اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوخات میں اپنے بیو بچوں کے لیے بھی وقت نکالے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس پر حق ہے ترمیزی کی حدیث ہے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کی رسول من نجات نجات کیسے ممکن ہے کیسے نجات حاصل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک امسک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكْ وَبْكِ عَلَى خَتِعَتِكْ آپ غور کیجئے صحابی رسول کا سوال کیا ہے کہ نجات کیسے ملے گی یہ ایک عام سوال ہے دنیا کے فتنوں سے زندگی کی فتنوں سے نجات کیسے ملے گی آخرت کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی نجات کی ساری شکلیں اس میں داخل ہیں سوال کیا جا رہا ہے نجات کیسے حاصل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے کہا تم اپنی زبان کو اپنے خوابوں میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے تم اپنا وقت اپنے گھر میں دو اور تم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو آپ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو آنسو بہا ہو اللہ کی بارگاہ میں رو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ایک راستہ یہ بتایا کہ ہم فارغ اوقات اپنے گھر میں رہیں اپنے بیو بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے لیے وقت نکالیں ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جب ہم اپنی بیو بچوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے ان کے ساتھ وقت نکالیں گے تو ہم ان کی تربیت کریں گے ان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کوتاہیوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں آج کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جن کے پاس باہر کی دنیا میں دوستوں کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے دھیر سارا وقت ہے لیکن اپنے بیو بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں کتنے ایسے شوہر ہیں جب کام کاج سے باہر کی ذمہ داریوں سے باہر کی مصروفیات سے جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو گھر واپس ہونے کے بعد بھی وہ موبائل فون میں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں گھر آنے کے بعد بھی اپنی بیو بچوں کے لیے جو وقت دینا چاہیے وہ وقت نہیں دیتے ہیں یہ ہماری ایک شوہر کی ایک بڑی خامی اور کوتاہی ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کانا فی محنت اہلی کانا فی محنت اہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کر نکل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ اوقات اپنے گھر میں اپنے بیو بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور گھرے لیو کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے اس لیے اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصوے پر عمل کریں اور اپنے فارغ اوقات ہم اپنے بیو بچوں کے لیے نکالیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اس لیے کی زیادہ دور رہنے سے دنیا پیدا ہوتی ہیں اور باہم اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی شوہر کی ایک بہت بڑی کوتا ہی ہے کہ وہ اپنے بیو بچوں کے لیے زیادہ وقت نہیں نکالتا ہمیشہ باہر مصروف رہتا ہے اسی طریقے سے شوہر کے اندر بعض ایسی بری عادتیں پائی جاتی ہیں جو عورت کو سخت ناپسند ہوتی ہے اور ان عادتوں کی وجہ سے اس کی بیوی ہمیشہ پریشان رہتی ہے جیسے بعض مردوں کو شراب اور جوئے کی عادت ہوتی ہے شراب اور جوئے کی عادت کی وجہ سے ان کی بیویاں ہمیشہ ان کی طرف سے پریشان رہتی ہیں ایک شرابی مرد جب شراب کے نشے میں گھر واپس لوٹتا ہے تو اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے اس سے لڑتا اور جھگڑتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے ہر دن اس کی یہ عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی اس بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کی درمیان اختلافات لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے کہ میرے اندر کونسی ایسی خامی کونسی ایسی کوتاہی پائی جاتی ہے جو میری بیوی کی نفرت کا سبب ہے جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے آپس میں اختلاف کا جو سبب بنتے ہیں اور شوہر ان خامیوں اور ان کوتاہیوں کو دور کر دے یہ بعض ایسی خامیہ ہے جو شوہر کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اسی طریقے سے بعض خامیہ اور کوتاہیاں عورت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی صلاحیت اور ان کی فطرت کے مطابق ان کو ان کی ذمہ داریاں سوپی مرد کی ذمہ داری باہر کی اور عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے عورت گھر کی ملکہ ہے اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ خرار دیا اور اسلام نے عورت پر گھرے لو ذمہ داریاں سوپی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورة الاحزاب آیت نمبر تیتیس میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اے خواتین تم اپنے گھروں میں لازم پکڑو گھروں میں مخیم رہو اور قدیم جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے بے پردگی کے ساتھ تم بازاروں میں مت پھرو تمہارا مقام تمہارے رہنے کی جگہ گھر ہے تم اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرو اور اپنی زمیداریوں کو ادا کرو ایک عورت کے اوپر گھر میں بہت ساری زمیداریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی زمیداری بچوں کی تربیت کرنا ہے بچوں کی نگرانی کرنا ہے بچوں کی تربیت ایک عورت کی بہت بڑی زمیداری ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے ان کی نگرانی کرے ان کو اچھا اخلاق ان کو عدر سکھائے یہ خاتون کی ذمہ داری ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص نگرہ ہے ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا دائے گا امام جو لوگوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا دائے گا ایک مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا دائے گا ایک عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی نگرہ ہے محافظ ہے ذمہ دار ہے خیامت کی دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا دائے گا اور ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا دائے گا خبردار تم میں سے ہر شخص نگرہ ہے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں خیامت کی دن سوال کیا دائے گا تو عورت کی گھرے لیو ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا بچوں کی نگرانی کرنا بچوں کو اچھا اخلاق اور عدر سکھانا عورت اپنی ذمہ داری کو ادا کرے جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کی تربیت نے دلچسپی نہیں لے رہی ہے اس کی بیوی بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتی ہے بچوں کی تربیت نے کمی کر رہی ہے تو یہ عورت کی اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی کی درمیان لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ ایک خاتون پر گھرے لو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو ایک ذمہ داری بچوں کی تربیت اور نگرانی ہے اسی طریقے سے عورت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کے مال اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِذَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ سورة النساء آیت نمبر چونتیس میں اللہ تعالی نے کہا نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیابت میں اس کی آدم موجودگی میں اس کی غیرحاضری میں اس کے مال اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرتی ہیں یہ عورت کی ذمہ داری ہے اگر عورت اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال اور اس کی اپنی عزت و عبرو کے حوالے سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے عورت کے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی اس کے اوپر اس کے بچوں کی تربیت اور نگرانی ایک ذمہ داری ہے ایک عورت کے اوپر اس کے شوہر کے مال اور اس کی اپنی عزت و عبرو کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کے لئے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے خاتون کو چاہیے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے جہاں وہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اپنے گھر میں کسی اجنبی مرد کو آنے کی اجازت نہ دے اور شوہر کے مال کا غلط استعمال نہ کرے اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں غلط طریقے سے بیجا تصرف نہ کرے اور اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے ان کو اچھا اخلاق اور عدب سکھائے ایک خاتون جب اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی ہے اور اس کا شوہر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی گھر میں رہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہی ہے عورت کی یہ خامی عورت کی یہ کتاہی عورت کی یہ سستی باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھرے لئے زندگی باہمی اختلافات سے نفرتوں سے لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ رہے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اسلام نے شوہر کو کچھ ذمہ داری دی ہے خاتون کو کچھ ذمہ داری دی ہے ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور عورتوں کے اندر پائی جانے والی اور بھی بعض خامیاں اور کتاہیاں ہیں اسی طریقے سے بعض ایسی خامیاں اور کتاہیاں ہیں جن کا تعلق شوہر اور بیوی دونوں سے ہیں یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جانے والی مشترکہ خامیاں اور کتاہیاں کیا ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں میاں بیوی کے درمیان پائی جانے والی مشترکہ خامیاں اور کتاہیاں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے بس اس ملاقات میں ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو پر امن اور پر سکون زندگی نصی فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی